موسیقی 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 ہے جنل نگم نگری کی سیویل جی کی ریک پدو پر یو پی ٹیپل سی پرکشا کر آگی میرے بس اڈے کو گھنی آبادی سے دوسری جگہ شپٹنگ کی منظوری ملی ہے اتر پردیش پایو ڈیزال اتر پادان اور وکرے کے سمبند منیمالی پرستاؤں کو منظوری دی گئی ہے پردیشک کوپریٹیو ڈیری فیڈریشن اس کے چھے ڈیری پرانٹوں کو پٹے پر دیے جانے کندیروں نے لیا گیا ہے یہ چھے ڈیری پرانٹ ہیں اس کے علاوہ اتر پریش جنل نگم نگریے کے جونیر انجینئر سیویل بیتن جن کا تیرانبے سو سے چونتیس جار آٹھ سو گریٹ پے کے تحت تحت بیالی سو ایم جونیر انجینئر جن کا گریٹ پے تیرانبے سو سے چونتیس جار آٹھ سو روپے جتنے بھی رکت پدھ ہیں ان کے چین کی کاروائی اتر پردیش آدینس چین سے آئے ہو کے ماتب سے کی جائے میرٹ کے گھنی آبادی والی بیست چھتر میں سے جو پریوان بسڈا تھا اس کو شفٹ کرنے کی بات ہے بھارت سرکار اٹھاون سو باتر کا او روپے دلی سرکار دوارا گیارہ سو سی کا او روپے اور اتر پردیش سرکار دوارا چھے ہزار افتاریس کا او روپے کا بیوار بے پہن کیا جانا ہے اتر پردیش بائیو ڈیزل کے اوپادن ہے بھکرے کے سمبند میں آج بشیش روپ سے یہ بائیو ڈیزل کے اوپادن کے سمبند میں ایک نیمہ والی ملتی پرشت کے دوارہ انمودیت کی گئی ہے بی ایس پی ادھاکش میں آتی نے تیس اگست کو لکھنوں میں بڑی بیٹھک بلائی ہے لوگ سبا چناؤں کے تیاریوں کو لے کر رہا ہم بیٹھک بلائی گئی ہے ڈلی کے بعد اب پردیش لیول کی تیاریوں کی سمکشہ ہونی ہے بیٹھک میں راشنی مہا سچی ستیش اندرمشت پردیش ادھاکش وشنات پال ودائق امار شنکر سنگ ایمل سی بھیم راہ امبیٹکر پور ایم پی ایم ایل ایم ایل سی مکہ زون ان چارج اور زلہ دھکش کے ساتھ بام سیپ کے پتہ دکاری بھی شامل ہوں گے بیٹھک میں سنگٹھن وستار بود گٹھن سیکٹر گٹھن کے ساتھ ہی کیاڈر قیم کی تیاریوں پر چرچہ ہوگی بی ایس پی ایر دھکش مہا تیلگتار وندلوار سنگٹھن وستار کے پارے میں فیڈبیک لے رہی ہیں ڈلی میں آکاش آنند کو چار راجیوں کی ذیمہ داری دینے کے بعد او ریویو اور فوکس شروع ہو گیا ہے مایتوی ڈلی میں پنچاب حریادہ چنڈگڑ راجستان چھتیزگڑ ایم پی اور تلنگکانہ کا ریویو کر ضروری دشا نردیش دے چکی ہے مہوک کی گھوشی ویدان سبا اپچناو میں بی جے پی پرتیاشی دارہ سنگھ چوہان کو جیتانے کے لیے سباسپا بھی سمرتھن میں اتری ہے سباسپا کے راشتریاں دکش امپرکاش راجبار میدان میں راجبار بستی میں چنائی چاپال میں شرکت کر رہے ہیں چنائی چاپال کے دکشتہ کرتے ہوئے امپرکاش راجبار نے بی جے پی کو جیتانے کی بات کہی امپرکاش راجبار نے کہا کہ کوئی کتنا بھی ہاتھ پاؤں چلا لے یہاں جیت بی جے پی کی سنشت ہے سب پی اکڑی ٹائپ کے ہیں سب آپ دیکھئے گا پتہ کرئے گا ان کا جیونی سب پی اکڑی ہیں کون پی اکڑی ہیں ہلی گھڑ کو ہلی گھڑ کیا کر سمبودت جس طریقے سے کیا کیا پی سی ایم کی شب ساد مور کے بیان پر ایس پی سانسد شفیق اور رمان پرپ نے حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ماحول بگاڑنے کی سادش ہے سن چوبیس کے انشن کی تیاری کے لئے اور حالات اپنے فیور میں کرنے کے لئے حالات بگاڑنا چاہتے ہیں اس طریقے سے حالات بگاڑنے سے وہ کے دل نہیں بگت سکتے ہیں آپ علیہ وآل کو ہر اکڑ کرنے کے لئے تو اس سے کیا مطلب ہوئے ہیں اگر ایسا کریں گے تو ہم کسیمہ کارمونی کارروبائی کریں خبر گوڑا سے جہاں پر اسپور وکاس کھن کے کسطور باگادی آوازے ویدیالہ کا ڈی ایم نیہا شرمانے نوچک نیرکشن کیا نیرکشن کے دوران بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے بینہ سوچنا کے ویدیالہ سے نواسی چھاترہ خیاب ملی معاملے میں چارج کر کارروبائی کی نردیش دیئے گئے ایک آکسمک نیرکشن تھا اور اس نیرکشن میں گھور لاپرواہی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو کنسرن وارڈن ہے اور فل ٹائم ٹیچر ہیں ساتھی ساتھ میں جب ہم پہنچے تو موقع پہ جو گیٹ کیپر تھے اور جو پی آڈی جوان ان کی سرکشہ میں لگے ہوتے ہیں وہ دونوں بھی ندارت تھے تک کال ہم لوگوں نے ایف آئی آر ان چار لوگوں کے ویرودھ میں درج کر آئی ہے ساتھی ایک ڈیٹیل انکوائری بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بیکوز بچوں کا وہاں سے مسنگ ہونا موقع روپ سے ان لوگوں نے افغت کر آیا کہ ابھی بھاوکوں کو دے دیا ہے لیکن ریجسٹر ہوتا ہے اس میں سپردگی بنتی ہے آگرہ میں سبح سے ہی بارش کا دور جاری رہا کچھ گھنٹوں کی بارش سے سڑکے چلمگن ہو گئی جازالیا سمبادہ تاز شوچہ ہان تاز نگری آگرہ میں تقریباً آدھے گھنٹے سے آدھے ہوئی برسات میں نگر نگم کی طرف سے کیے گئے دعوے اور وائدوں کو فیل کر دیا آگرہ میں ہوئی بارش کے بعد آگرہ میں ادھکانس زگوں پر جل بھراب ہو گیا جس سے آبا گورن میں لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویر ہیں نگر نگم کے پاس کی بغل میں ہی نگر نگم ہے اور نگر نگم کے پاس کی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جراسی بارش میں کئی فیٹ تک پانی سڑکوں پر آ گیا آم جنتہ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ اس بارش سے گرمی میں رہت ضرور ملی ہے لیکن آگرہ میں سڑکوں پر پانی بھرنے سے آبا گورن میں لوگوں کو پریشانی کافی ہو رہی ہے تصویروں میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں نگر نگم کے بعد جو سڑک ہے اس پر سنجا پلیس کی جانے کی طرف اسٹتی بہت خراب ہوتی جا رہی ہے کئی فیٹ پانی ہونے کے بعد تمام بہانے اس پانی میں بند ہو گئے بند ہونے کی بیجے سے بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ بارش بند ہونے کے بعد جام کی بھی اسٹتی شہر آگرہ میں دیکھی جا رہی ہے تو کئی نہ کئی نگر نگم کی طرف سے کیے گئے وائدے پوری طرح سے فیل ثابت ہوئے نیوزشٹر کے لیے آگرہ سے شیف چوہان گازی آباد نگر نگم شیطر میں آنے والے بھونوں کا ایک بار پھر سے سروی کرائے گیا ہے اس سروی میں مشرید بھونوں کو چینیت کیا گیا ہے یعنی کہ جن بھون میں آواز کے ساتھ کومیرشل کتبیدی چل رہی تھی ان بھونوں پر اب نئے طریقے سے ٹیکس لاغو کیا جائے گا جتنا ایریا کومیرشل ہے اس کا کومیرشل ٹیکس جتنا آواز ہے اس کا آوازی ٹیکس سرکار کے نردیش پر اس کا خاقہ بھی تیار کیا گیا ہے نئی پرانالی چلدی لاغو کر دی جائے گی گازی آباد میں اکتیس ہزار ساتھ سو مکان ایسے چینیت کیے گئے ہیں جو مشرید بھون ہیں اس میں جون وار جو ہے لگوگ اکتیس ہزار ساتھ سو دو سمپتیاں چینیت کی گئی ہیں جس پر بے وسائق ایکٹیویٹیاں چل رہی ہیں تو ساسن کے دورے نردھاریت در ہے آباسی در جو نردھاریت ہے آباسی در پر ہی لے گا ان کا ٹیکس جتنے پورسن ہیں لیکن جتنے پورسن پر وہ بے وسائق ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس پر ہمارے اگر دکان چل رہا ہے بیوٹی پارلر چل رہا ہے یا کوئی کلینک چلا رہا ہے تو اس کے ہمارے کومرسیل دریں نردھاریت ہیں ساسن کے دورے اسی کے آدھار پر ٹیکس کلکولیٹ کر کے لگائے جانا ہے یو پی ایس ٹی اپ کی ٹیم شاملی کے کئیستانوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے ٹیم پاکستان سے آئے آئی ایس آئی ایجنٹ کلیم کے گھر پر چھاپے ماری کر رہی ہے اس طوران سوچنا ہے کہ ٹیم نے ایک وقتی کو حراست ملیا ہے استاز کر رہی ہے دراصل ٹیم نے گرفتار آئی ایس آئی ایجنٹ کلیم سے وٹس اپ چیٹ ملی تھی جس میں کئی سراغ ملنے کی بات کہی جا رہی ہے یو پی ایس ٹی اپ تبی سے شاملی میں ڈیرہ جماعہ بیٹھی ہے گونڈا میں ڈبل ورڈ سے سنسنی ہے پریمی اور پریمکا کی نربم ہتیا کی گئی پریمکا سے ملنے وقت پہنچا تھا پریمکا کے پرجنوں پر ہتیا کاروپ ہے پریمکی شوق کو ہتیا کر خیت میں پھیکا گیا تھا پریمکا کا ادھیا میں انتیم سنسکار کیا گیا تھا پولیس حراست میں لے کر پریمکا کے بھائی اور پیتا سے پوستاج کا لے گونڈا کہ تھانے پورتھانا شیدر کی مہنان کاو میں ہورر کلنگ کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے وہی دنوں کا بیٹیا گا ہے بھائی گا مری گا بھائی گا وہی دن گھائی گا صاحب ہمیں سنک آوا ہمیں سکلاک صاحب وہی سے ہم پکرائن صاحب اب جو کچھ ہوئے تو ان کا سب کچھ سجا چاہیے صاحب میرے ساتھیں بہت گھٹنا ہوئی گا سب انہیں سجا ہوئے جا جنگ کی بھرک جیل ہوئے جا صاحب جنگ کی بھرک جیل ہوئے جا ان کا ایک جنے انہوں مر جاہے تب بھائی مرے جیرم سانتی ہے نائی تب بھائی جیرم سانتی نائی یہ جانکاری پھرابت ہوئی کہ اکت گمشودا ویکتی ایک محلہ کے ساتھ پریچے اور مطرطہ تھی اسی سے ملنے کے لئے وہ وہ وگت رات کو اس کے گھر پر گیا تھا جہاں پر اس محلہ کے ماتا پتا کے دورہ اس کے بھائی کے دورہ پریچنوں دورہ انہیں دیکھ لیا گیا تھا اسی بات سے آویش میں آ کر اس محلہ کے بھائی اور پتا کے دورہ ان دونوں کی حتیہ کر دی گئی اب یکتوں کو ہداسف میں لے کر جب ان سے پوچھتاش کی گئی تو ان کے دورہ میں جنگ کا اقبال کیا گیا بنگلہ دیش اسے نے اڑا آئی سونیا اکتار کو سیکٹر باسٹ میں سکی ورنسٹر آب سنٹر میں رکھا گیا اپنے ایک سال کے بچے کے ساتھ نے اڑا آئی سونیا نے سور اپکان تیواری سے تین سال پہلے شادی کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس معاملے کی جات ای سی پی محلہ سرکشاہ کر رہی ہے بنگلہ دیش سے بھارت آئی سونیا اکتار کو نوڑا کے سیکٹر باسٹ میں رکھا گیا جو ڈیکیر ہے اس کی تصویر آپ کو دکھا دیں یہیں پر اس کو رکھا گیا پولیس سونیا کے معاملے میں اس کے پتی کو لے کر جاج کر رہی ہے دونوں لوگوں کے بیان لیے جا رہے ہیں اسی بیس پچھلے چار سے پانچ دنوں سے اسی سینٹر میں اس کو رکھا گیا ہے پولیس کی نگرانی میں اس کو یہاں سے کمیشنر آفیس لے جایا جاتا ہے وہیں پر دونوں کے بیان لیے جاتے ہیں اور تمام جو دستاویج ہیں سونیا اکتر کے وہ بھی یہیں سے پولیس کو دلائے گئے ہیں اپنے بچے کے ساتھ ایک سال کے بچے کے ساتھ سونیا پھر قریب پانچ دن پہلے بنگلہ دیس سے نوڑا پہنچی تھی اور یہاں پر اس کا دعویٰ ہے کہ گیٹن نوڑا میں رہنے والا یوک نے بنگلہ دیس رہنے کے دوران مسلم ریتی رواز سے اس کے ساتھ سادھی کی اور سادھی کرنے کے بعد جب اس کا ایک سال کا بچہ ہو گیا تو وہ بھارت بہانہ بنا کر آ گیا اور یہاں اپنی دوسری پتنی کے ساتھ رہ رہا ہے لہٰذا اب سونیا اکتر کا سابطور پر کہنا ہے کہ وہ بھارت میں رہنے والے اپنے پتی کے ساتھ ہی آنے والا سمیں گزارنا چاہتی اور اس کو اس کے ساتھ رہنے دیا جائے دوسری طرف جاچ دی گئی ہے ویڈے جنرلیس سندیب سنگھ کے ساتھ ابھی چودری نیوز سٹیٹ نویڈا نویڈا گریٹر نویڈا کے بعد اب ایک اور نیا معاملہ نیو نویڈا بسانی کی تیاری کی جا رہی ہے یہاں گریٹر نویڈا آتھارٹی پورڈ نے نیو نویڈا بسانی کے پرستاؤں کو منظوری دی ہے نیو نویڈا میں بلند شہر کے چو سٹھ تو قطع مدنگر کے بیس گاؤں شامل کی جائیں گے زیادہ جانکاری دے رہے سمادہ تامی چودری دلی نویڈا کی پہچان انٹرنیشنل لیول پر استعافت ہے اب اس پہچان کو اور مجبوط کرنے کے لیے نئے نویڈا کا گھٹن کیا جا رہا ہے نیا نویڈا دادری اور بلند شہر کے چوراسی گاؤں کو جوڑ کر بنایا جائے گا اس کی لمبائی دو سو نو کلومیٹر رکھی گئی ہے ساتھی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر چالیس پیسدی جمین پر وہ دھوک لگائیں گے اور جل سنرکشن جیسی تمام چیزوں کو لے کر دھیان رکھا جائے گا جمین ادھکین کو لے کر جو بھی خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے بعد نئے نویڈا کا گھٹن ہوگا اور اس گھٹن کے بعد اس سہر میں دیشی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کی تمام کمپنیاں یہاں پر نویز کریں گی اور لوگوں کے لیے روزگار کے اوسر ملیں گے ادھکاریوں کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ ہوایی یاترہ کے ساتھ ساتھ روڈ کنیکٹیوٹی اور ریلوے کنیکٹیوٹی سے بہتر اس سہر کو بنایا جائے گا اور اس سہر کو بسانے کے لیے نوڈا پرادی کرن کی بورڈ میٹنگ میں پرستہ و پاس ہو چکا ہے اب اینچی آر پلاننگ بورڈ سے منجوری آنی باقی ہے بیڑے جنرلیس سندیف سنگھ کے ساتھ امیت چودری نوڈ اسٹیٹ نوڈا نوڈا انٹرنیشنل لیول پر اپنی پہچان اسطحبت کرے گا ایس ایس لی کیونکہ یوگی سرکار نوڈا بسانے جا رہی ہے یوپی سرکار کے ٹیم پروجیکٹ میں شمار نوڈا بسانے کے لیے قدم پڑھا دیا کیا ہے نوڈا کو بسانے کے لیے نوڈا پرادکرن کی پور میٹنگ میں محلق چکی ہے اتر پردیش کی ہوگی سرکار ایک ایسا سہر بسانے جاری ہے کہ دیش ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جس کی پہچان ہوگی اور اس کو لے کر نوڈا پرادکرن کی بورڈ میٹنگ میں پرستہ و پاس کر لیا گیا اسی پر باتچیت کرنے کے لیے نوڈا پرادکرن کی سی ہو لوکیس ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں نوڈا جو بن رہا ہے کیا پلان ہے نیو نوڈا اتوہ ہم لوگ ڈی این جی ہے جو کہتا ہے دادری نوڈا گریٹر نوڈا انڈیشنل ریجن دو سو ناؤ سکوئر کلومیٹر ایریا میں ہمیں ڈبلپ کرنا کرنا ہے اب یہ بورڈ میٹنگ میں اس کا پروپوزل سینکشن ہوا ہے ہمیں آپ پتیا نکالنا ہے تو اس کے بعد آپ جو بھی آئے گا اس کے بعد ہم کو فائنل کرنا ہے بیسکلی یہ جو 209 سکوئر کلومیٹر ایریا ہے یہ گوتم بودنگر اور بلن شہر دونوں میں ہے ایٹی فور گاؤں چورہ سے گاؤں اس میں ہے بیس گاؤں گوتم بودنگر کا ہے باقی گاؤں بلن شہر کا ہے تو اسی گاؤں ہماری نوٹیفائیڈ ہے تو ہم پورا یہ نیو نویڈا ایک انڈسٹریل ہب میجر انویڈمنٹ ایٹرکشن سائٹ کے لیے اس روپے ہم دبلپ کرنا چاہتے ہیں ابھی جو نویڈا میں ہیں اور گریٹر نویڈا میں جو بھی پلوٹس ہے وہ بڑا انڈسٹریز کے لیے وہ انکول نہیں ہے تو جتنے بھی بڑا ریسرس سینٹر سے اور بڑا بڑا کیمپس اس کے لیے دھیان میں رکھتے ہو بڑا انڈسٹریل پورٹم بنا رہے 40% ہم لوگ انڈسٹریز کو دے رہے اور اس میں جو بھی انڈسٹریز دے رہے ہم نے یہ دھیان میں رکھے دے رہے کہ ہمارا جو ڈیلی مومبائی کارڈر ہے اور ڈیلی کلکوٹا کارڈر ہے تو وہیں پر جو بھی مانیفیکچر ہوگا گوڈس ہوگا ہمارا ویروزنگز ہوگا تو اس ہی لائن پر رہے گا تاکہ ایزی مومنٹ ہوگا کارڈرگو کا اور فینشڈ گوڈس کا اور اس میں ہم لوگ ریسڈنسز اور انسٹریشنل جو بھی بنا رہے اور یہ بھی دھیان میں رکھ رہے گی یہ نیو نویڈا میں جتنے بھی ہمارا جو واتر بوڈیس ہیں پانی والا طلاب ہے اور رننگ واتر ہے اس کو ڈشٹرب نہ کرے اس کو اور اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو ریور فرنڈ کا ڈیولپنٹ ہو جائے اس کو ہم لوگ دھیان میں رکھ رہے اس بات دھیان رکھیں گے کہ دیکھئے جو بھی جمین ہم لوگ آدھی گرنڈ کر رہے کیونکہ میں نے کہا کہ آسی ویلیجز نوٹیفائیڈ ہے کسانوں کو جمین پر ہم لوگ کو ڈیولپ کرنا ہوگا کسان کو کوئی نقصان نہ ہو کسان کو ہت میں ہم لوگ انہوں دھیان میں رکھتے ہوئے ہم رادی گرنڈ پولیسی چلے گا ویڈیو جنرلیز جنام یادہ ہو کہ ساتھ میں چودری نیو جسٹیٹ نوڈا